دونوں تلگو ریاستوں تلنگانوں اور اندرپدیش میں سنکرانتی تہوار کا جو شکروش دیکھنے لائق ہے تلگو ریاستوں کے تمام دہات اس تہوار کے موقع پر توجہ کے مرکز بن گئے ہیں جہاں مختلف رنگوں کی پتنگیں نیلگوں آسمان پر دیکھی جا رہی ہیں سنکرانتی کے موقع پر پرانے شہر کے گلزار ہوز میں پتنگوں اور ماجوں کی خریداری کے لیے گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے ان دنوں پتنگوں کی قیمت گزشتہ کے مخابلے زیادہ ہونے کے باوجود ان کی خریداری میں اضافہ دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ فلم آدھاکاروں اور کھلاریوں کے پتنگ بھی بازار میں فروخت کیے جا رہے ہیں گورنر تلنگانا ڈاکٹر تمیلی سائی ساندرہ راجن نے راج بھون میں سنکرانتی تہوار میں حصہ لیا گورنر نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ سنکرانتی تہوار منائی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کے عوام بالخصوص کسانوں کو سنکرانتی کی مبارک بات پیش کی انہوں نے زور دیتے ہوئے کہاں کہ کرونا کی صورتحال میں ہم احتیاط کرتے ہوئے تہواروں کو منائیں انہوں نے نشان دے کی کہ ہمیں ماسک استعمال اور سماجی فاصلے کی برخراری کی ضرورت ہے انہوں نے کہاں کہ تلنگانا میں ٹیکے کے پہلے صدفی صدڑوز کی تکمیل ہو گئی ہے یہ ایک بڑی ریاست ہے جہاں پر یہ ٹیکا اندازی کا کام مکمل ہوا ہے بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے بی سی طلبہ کی سکولرشپ اور فیس باز ادائیگی کی رقم کو فوری جاری کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہاں کہ گجشتہ دو ساتھ سے بی سی طلبہ کو دی جانے والی سکولرشپ اور فیس ری امبرسمنٹ کی رقم جاری نہیں کی گئی جو تقریباً تین ہزار کروڑ روپے تک جا پہنچی ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے فیس کی رقم جاری نہ کیے جانے کے سبب خانگی کولیجز کے انتظام یا طلبہ پر فیس کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں جس کے نتیجے میں طلبہ ذہنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں بندی سنجے نے کہا کہ ریاستی حکومت کی لاپروہی اور تساہولی کی وجہ سے تقریباً چودہ لاکھ بی سی طلبہ کا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے بی ٹیک، بی ای، ایم ٹیک، ایم بی اے، ایم سی اور دیگر پیشہ ورانہ کورسس میں تعلیم مکمل کرنے والے بی سی طلبہ کے اصناد جاری نہیں کیے جارہے ہیں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ریاست میں بڑے پیمانے پر کوویٹ کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے ان میں زیادہ در جی ہی چمسی حدود میں ہیں روزانہ جی ہی چمسی کے حدود میں کیسز میں اضافے کے پیش نظر دوبارہ لاکڈاؤن نافذ کیے جانے کا خوف شہریوں میں پایا جاتا ہے ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے بلدیہ کی جانب سے مناسب اقدامات نہ کرنے پر شہریوں میں تشویش اور فکرمندی پائی جاتی ہے دوہزار انیس میں کوویٹ معاملات میں اضافے کے پیش نظر کمیشنر لوکیش کمار نے بلدیہ کی حکمت عملی کا اعلان کیا تھا دس دنوں کے دوران شہر میں دس ہزار سے زائد کوویٹ کے معاملات سامنے آنے کا پتا چلا ہے اسی دوران کوویٹ معاملات کی روک تھام کے لیے بلدیہ کی جانب سے حکمت عملی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے پہلی لہر کے دوران شہر میں کنٹینمنٹ زونز خائم کیے گئے تھے کمیشنر نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تھا اور مضبط افراد کے گھروں کے خریب سوڈیم ہائپوکلورائٹ کے چھڑکاؤں کا کام بھی کیا گیا تھا لیکن اس مرتبہ جیہ چمسی کی جانب سے ہنوز کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں ہیدرباد کے بشمول کئی ازلا میں سردی کے لہر میں اضافہ ہو گیا ہے صبح کے اوقات میں کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے کئی گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کو کھولتے ہوئے گاڑی چلانے پر مجبور ہیں دوسری طرف صبح کے اوقات میں چہل قدمی کے لیے جانے والے افراد اور کسان اپنے معمول کے شیڈیول کے برخلاف تاخیر سے اپنے کاموں اور سرگرمیوں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں فوٹ پاتس پر سونے والے افراد کو بھی سردی کے وجہ سے کافی مشکل صورتحال کا سامنا ہے کئی لوگ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں جیسے گرم لہافوں اور سوٹرز کا استعمال کر رہے ہیں تو کئی افراد شام ہوتے ہی آگ تاپنے کا کام کر رہے ہیں ریاستی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی تارک رامارہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ تلنگانہ ریاست کی خدمت کرنے میں ہی خوشی محسوس کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اہم پریٹ فارم ٹویٹر کے ذریعے کے ٹی آر سے پوچھئے پروگرام کے موقع پر ایک شخص نے ان سے قومی سیاست پر رائے مانگیا اور کہا کہ لوگ ہندوستان کا وزیر آئیٹی انہیں بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے شعبے کی ملک بھر میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے تارک رامارہوں نے کہا کہ وہ اپنی خود کی ریاست تلنگانہ کی خدمت کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں اسے گھنٹے کے سیشن کے دوران کے ٹی آر سے مختلف سوالات پوچھے گئے جس کا انہوں نے جواب دیا زلہ کرنول کے منگن اپلی کے مسلمانوں نے بی جے پی قائدین کو شرنگیزی کے خلاف انتباہ دیا ہے جہاں پر زافرانی جماعت کے لیڈروں اور کارکنوں نے ایک مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ کھڑی کی تھی اس واقعے پر صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی زلہ کے آدمہ کورو ٹاؤن میں زیر تعمیر مسجد فیض النساء کے کاموں کو بی جے پی کے مخامی لیڈر وہ سری سلم اسمبلی کے بی جے پی انچارچ سری کانتریٹی نے رکنے کی کوشش کی جس پر اخلیتی طبقے کے افراد نے بی جے پی کی شرنگیزی کے خلاف نعرے لگائے مطابق کرے اگر مذہب کو سیاست میں لائے گیا تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے اس طرح کی حرکتیں بی جے پی کے قائدین کے لیے بہتر نہیں ہوں گی شمس آباد میں محکوم ٹرانسپورٹ کے اہدداروں نے خانگی ٹریویلز کی بسوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی اس مہم کے دوران سنکرانتی کے موقع پر مسافرین سے زائد قرائے وصول کرنے اور قواعد کی خلاف فرضی پر چھے قانگی ٹریویلز کی بسوں کے مالکین کے خلاف مخدمہ درج کر لیا گیا پجشتہ تین دنوں سے یہ خصوصی مہم جاری ہے سنکرانتی تہوار کے موقع پر نکلیس روڈ پر کائٹ فیسٹیول منایا گیا جس میں قیرتاباد کے ٹی آر ایس کے رکنے اسمبلی ڈی ناگندر کارپوریٹرز ایریا صدور اور سرگرم کارکنوں نے حصہ لیتے ہوئے جو شخورش کے ساتھ پتنگ بازی کی اور ایک دوسرے کو سنکرانتی کی مبارک بات پیش کی دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور اندرپردیش کے اہم مانے جانے والے سنکرانتی تہوار کو اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے ہیدرباد سے عوام کی بڑی تداد ریاست کے ساتھ ساتھ پڑوسی ریاست اندرپردیش کے اپنے آبائی مقامات پر روانہ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ہیدرباد کی سڑکوں پر ٹرافک کم دیکھی جا رہی ہے عام دنوں میں عموماً سڑکوں پر گاڑیوں کی بڑی تداد ہوتی ہے جس سے لوگوں کو اپنی منزل کی طرف جانے میں کافی دشواریاں اور ٹرافک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن سنکرانتی کے موقع پر سڑک پر ٹرافک کم ہو گئی ہے اور ٹرافک کے مسائل بھی پیدا نہیں ہو رہے ہیں کئی افراد نے اس طرح کی صورتحال کو خوش آئین قرار دیا ہے کئی افراد نے کہا کہ ان کو گھروں کو جانے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ قبلزی درکار تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہی اپنے گھر پہنچ پا رہے ہیں تلنگانہ میں سنکرانتی تہوار کی تاتیلات کے بعد سکولز کے دوبارہ کھلنے کے آثار کم ہیں کوویڈ اور سنکرانتی کے وجہ سے سکولز کو سولہ جنوری تک تاتیلات کا اعلان کیا گیا تھا تاہم سرکاری ذرائق کے مطابق اوٹدار آن لائن کلاسس جاری رکھنے پر زور دے رہے ہیں کیونکہ سکولز کو دوبارہ کھولنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے صوفی منزل مصری گنج میں محفل فاتح حضرت سلطان الوائزین رحمت اللہ علیہ کے موقع پر صوفی عبدالقادر قادری ثانی مولانا حافظ نوید افروز نے خطاب کیا ارشد احمد صدر ابتدائی مجلس مکہ کالونی سید آسم شکیل اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے ڈاکٹر تبریس پاشا صوفی عبدالرزاخ نے خیر مقدم کیا کرونا کے قواعد کو نظرانداز کرنے پر اندرپردیش کے انوپالم گاؤں میں کرونا کے تین سو ستیتر معاملات درش کیے گئے اس گاؤں میں کرونا کے قواعد کو نظرانداز کرتے ہوئے ریکارٹڈ ڈانس کا پروگرام کیا گیا سرکاری مشنری کی جانب سے اس پروگرام کو نظرانداز کر دیا گیا جس سے کرونا کے معاملات میں اضافہ ہوا اور گاؤں والوں میں تشویش پائی جاتی ہے اندرپردیش کے ظلہ سرکار کلم میں آج کچھ سیکنڈز کے لیے زلزلے کے حل کے جھٹکے محسوس کیے گئے تلگو ریاستوں کے لیے اہم آنے جانے والے سنکرانتی تہوار کو منانے کے دوران یہ جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے نتیجے میں عوام میں سنسنی پھیل گئی عوام نے کہا کہ یہ جھٹکے تقریباً تین سیکنڈز تک محسوس کیے گئے ان جھٹکوں کے ساتھ ہی عوام اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے نکل کر کھولے آسمان تلے آگئے کئی فکر مند افراد کو اپنے رشتہ داروں کی بزریا فون خریعت دریافت کرتے ہوئے دیکھا گیا زلزلے کی پیمائش کرنے والے محکومے نے ہنوز اس کی تصدیق نہیں کیے شہر ادرباد میں پولیس اور محکومے سہت میں کرونا کے معاملات درج کیے جا رہے ہیں ان دونوں محکومے جات میں روزانہ کرونا معاملات میں اضافہ درج ہو رہا ہے رچاکنڈا پولیس کمیشنریٹ حدود میں شامل میڈی پلی پولیس اسٹیشن میں گیارہ پولیس ملازمین کے سالمی و موزی وبا سے متاثر ہونے کی اطلاع ملی ہے ان میں ایک سرکر انسپیکٹر اور دو سب انسپیکٹر شامل ہیں ان تمام ملازمین پولیس کو گھروں میں ہی الگ تھلگ کر دیا گیا ہے رنگرڈے جلے کے نارسنگی پولیس اسٹیشن میں سات ملازمین پولیس کرونا سے متاثر ہو گئے ہیں ان میں دو اے ایس آئی اور ایک ہیٹ کانسٹیبل کے علاوہ تین کانسٹیبل اور ایک خاتون کانسٹیبل شامل ہے ان معاملات کے سامنے آتے ہی وجہدار چوکس ہو گئے پولیس اسٹیشن سے رجوع ہونے والوں کے لیے لازمی طور پر ماسک کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اسے دوران منستلی پورم ایریا ہسپیٹل کے طبیعہ ہلکار بھی کرونا سے متاثر ہو گئے ہیں موسمی تبدیلی کے اثرات صاف صفائی کے ناقص انتظامات اور کرونا کی تیسری لہر کے درمیان ہیدرباد ان دنوں موسمی امراض کی لپیٹ میں جہاں ہر گھر میں ایک یا دو افراد ان وبائی امراض کے شکار ہیں ان میں سردی، کھانسی، بخار، سردرد، بداندرد کی شکایات عام ہیں اومیکرون کے کیسس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ ان وبائی امراض سے خود کو محفوظ رکھنے کے لئے گھر میں بھی ماسک کا استعمال کر رہے ہیں ان وبائی امراض کے شکار افراد کی بڑی تعداد سرکاری اور خان کی دواخانوں سے رجوع ہو رہی ہے صبح کیولین ساتھوں سے ہی مریض دواخانوں سے رجوع ہو رہے ہیں مریضوں نے سرکاری دواخانوں میں ڈاکٹرز کی تعداد اور کاؤنٹرز میں کمی کی شکایت کرتے ہوئے ان کی تعداد میں مزید اضافہ کا مطالبہ کیا ہے خاص طور پر سرکاری دواخانوں سے رجوع ہونے والوں میں غریب افراد کی کثیر تعداد شامل ہے ڈاکٹرز کے مطابق موسمی تبدیلی کی وجہ سے آؤٹ پیشنٹ کی حیثیت سے رجوع ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ موسمی امراض سے خاص طور پر چھوٹے بچوں حاملہ خواتین کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اس کے لئے ان پر خاص توجہ دی جائے سابق مرکزی وزیر وہ تلگو فلموں کے مشہور اداکار چرنجیوی نے واضح کر دیا ہے کہ ان کو راج سبا کی نشست کی پیش کش نہیں کی گئی ہے انہوں نے آنڈر بردیش کے وزیراعلا جگن مہنڈڈی سے ملاقات کی بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلگو فلم انڈسٹری کے مسائل کے سلسلے میں جگن مہنڈڈی سے بات چیت ہوئی اور ان کو راج سبا کی نشست کی کوئی پیش کش نہیں کی گئی ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ انہیں سیاست میں دوبارہ واپسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہیں سرگردہ راکٹ سائنسدان ڈاکٹر ایس سومنات نے باوقار ہندوستانی قلعہ تحقیقی ادارے یعنی اسرو کے صدر نشن کی ذمہ داری سنبھال لی ہے وہ سیون کے جانشن ہیں جن کی میاد مکمل ہو گئی ہے عہدے کی ذمہ داری حاصل کرنے کی تاریخ سے تین سال تک کے لیے سومنات اس عہدے پر برقرار رہیں گے سومنات اس سرکردہ قلعہ ادارے کے دسویں صدر نشن ہیں جنہوں نے باوی جنوری دوہزار اٹھارہ کو وکرم سارہ بھائی سپیس سنٹر کے سربراہ کے طور پر ذمہ داری سنبھال لی تھی سومنات نے کولم کے تی کے ایم کالج آف انجنئرنگ سے میکنیکل انجنئرنگ میں بی ٹیک کی تکمیل کی تھی اور بنگلورو کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز سے ایرو سپیس انجنئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی تھی وہ خلائی گاڑیوں کی سسٹم انجنئرنگ کے شعبے کے ماہر ہیں اندربردیش کے ازلا گنٹور کرشنا مشرقی و مغربی گداوری کے زل انتظامیہ کے جانب سے سنکرانتی کے موقع پر مرغوں کی لڑائی یا مرغبازی کے روایتی کھیل پر نظر رکھنے کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں کروڑھا روپے کا سٹھا ہے یہ روایتی مرغوں کی لڑائی پر لگایا جاتا ہے سنکرانتی کے موقع پر شرطیں لگا کر مرغوں کی لڑائی کا اتمام ساحل یا اندربردیش کے ازلا میں کئی صدیوں سے جاری ہے پولیس نے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کیسے درش کی ہیں اور کئی مقامات پر مرغوں کو ضبط بھی کیا گیا ہے مغربی گداوری زلے میں پیش آئے سڑک حادثے میں دس افراد زخمی ہو گئے یہ حادثہ ہفتے کے صبح کے اولین ساتھوں میں زلے کے بھی مارڈولا جنکشن کے خریب اس وقت پیش آئے جب ٹھہری ہوئی لاری کو خانگی ٹریویلز کی بس نے ٹکر دے دی حیدرباد سے راجہ مہندر ورم پچیس مسافرین کے ساتھ یہ خانگی ٹریویلز کی بس جا رہی تھی کہ اس کے ڈرائیور نے توازن کھو دیا اور یہ بس ٹھہری ہوئی لاری سے ٹکر آ گئی اس حادثے میں دس مسافرین زخمی ہو گئے اتر پردیش میں دس وبری کو اٹھاوان نشستوں کے لیے پہلے مرنے لکنائے دی ہوگی بی جے پی نے ہفتے کو اپنے امیدواروں کی پہلی فیرز جاری کر دیے اتر پردیش میں شیبنیسٹر یوگی آزتینیات تمام خیاس آلیاں کے برخلاف اپنے آبائی گاؤں گورکپور سے مقابلہ کریں گے جبکہ ڈپٹی شیبنیسٹر کیشو پرشاد موریا کو سریطو حلقے سے امیدوار بنا گیا ہے پارٹی ضرائع کا کہنا تھا کہ یوگی آزتینیات ایوزیہ سے مقابلہ کرنے کے خواہش مند تھے اسی طرح بی ایس پی نے بھی اپنے امیدواروں کی پہلی فیرز جاری کر دیے کانگریس نے پنجاب اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے چھے سی امیدواروں کی فیرز جاری کر دیے چیبنیسٹر چرنجیل سنگھ چھنی درجے فیرز اخوام کے لیے محفوظ چمکور صاحب حلقے سے پارٹی گمیدوار ہوں گے جبکہ صدر پنجاب پردیش کانگریس کمیڈی نوجسین سیدھو امرہ سر ایس سے مقابلہ کریں گے اترگنگ کے چیبنیسٹر پوچھٹر سنگھ دھامی آنے والے اسمبلی چنو میں حلقے کھٹیما سے مقابلہ کریں گے انہوں نے اس مرتبہ اب کی بار ساٹھ کے پار کا نعرہ دیا ہے اور کہا کہ پارٹی کے امیدواروں کی مکمل فیرز بہت جلد جاری کر دیے جائے گی مغربی بنگال میں بندی چنو جو 22 جنوری کو ہونے والے تھے کووین 19 کی سیسری لہر کا شلطے 12 فیبرری تک ملتبی کر دیے گئے 15 فیبرری کو اٹھوں کی گنتی ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا اسی طرح مغربی بنگال حکمت نے شادی بیعہ اور دوسری تخاریب پر آئے تہزیدات میں 31 جنوری تک توسیدے دی ہے ملک میں مسلح افواج کے دن کے موقع پر نیشنل وار میموریل پر گلہائی خیدت پیش کرتے ہوئے ملکی فضلت کنٹینگ کے لیے اپنی جانوں کی غربانی دینے والے فوجی جوانوں کو پورا سر خراج پیش کیا گیا فوج کے سربراہ ایم ایم نرمانے فضائیہ کے چیف ائر مارشل فضائیہ کے سربراہ ائر سیف مارشل وی آر چوہان اور بحری افواج کے سربراہ ایڈمیرر ہری کمار نے دہلی میں یادگار نے شہیدان پہنچ کر پول چڑھائی صدر جمریہ رامنات کووین اور وزیزم نرمودی نے اپنے پیام میں کہا کہ ملک کو اپنی فوج پر فقر ہے ہندوستانی فوج کے پہلے سربراہ فیلڈ مارشل کیم کرپا کی یاد میں ہر سال پندہ جنوری کو آرمی ڈے منایا جاتا ہے ہندوستانی افواج کی چہتر وی تاسیس کے موقع پر پہلی مرتبہ مسلحہ افواج کی یونیفارم میں تبدیلی کی گئی ہے نئے یونیفارم میں ملبوس کمانڈوس نے ہفتے کو دہلی کانٹرمنٹ کے علاقے میں مارش کیا فیشن ٹیکنالوجی کے شتراک سے نئے یونیفارم تیار کیا گیا ہے ہندوستان میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے دو لاکھ اٹھ سٹھ آزار آٹھ سو تینتیس نئے کیس درج ہونے کے بعد اس مرز کے متاثرین کی جملہ تعداد تین کورڑ اٹھ سٹھ لاکھ پچاس ہزار نو سو باسٹھ ہو چکی ہے اس میں چھہ ہزار اکتالیس ایمکران کے کیسز بھی شامل ہیں مرکزی وزارت سہیت کے مطابق اسی مدت میں چاہ سو دو نوی اموات ہوئی ہے ملک میں کوویندین ویکسن کے ٹیکے لینے والوں کی جملہ تعداد اب ایک سو چھپن کورڑ ہو چکی ہے سرحضی تنازے اور کشمکش کے باوجود ہندوستان کی چین سے تجارت ایک سو پچیس بلین ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے چین کے ساتھ تجارت میں اس طرح 43 فیصد کا اضافہ ہوا ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے